حکومت نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے پر غیر سنجیدہ وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ٹاسک فورس کا کوئی اجلاس ہی نہ ہوا ٹاسک فورس کو فنڈز دا ملنے سے منصوبہ مالی مشکلات کا شکار ہے مزید افصلا چانیں گے شیخ زین سے جی زین ادرا مونیر ایک جانب تو حکومت کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ شہریوں کو اور عام لوگوں کو پچاس لاکھ گھروں کی سہولت پرہم کریں گے مگر دوسری جانب اگر حکومت کے عمل درامت دیکھا جائے تو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ پنجاب میں خصوصی طور پر ابھی تک حکومت غیر سنجیدہ نظر آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پنجاب تاسک فورس کے قیام کے بعد اس فورس کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ابھی تک کوئی باز آفتہ اجلاس ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ نیا پاکستان ہاؤسنگ ٹاسک فورس کو ابھی تک کوئی فنڈز کا اجلاس ہی نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ فورس مالی مشکلات کا شکار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پلاننگ کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد یہ جو نو تشکیل صدہ 21 ممبران پر مشتبیل تاسک فورس ہے انہوں نے حکومت کی غیر سنجید کی پر تحفوزات کا اظہار کر دیا ہے اور فورس کو درپیش مسائل سے متعلق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی زمن میں تاسک فورس پنجاب نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کا وقت بھی مانگیا ہے اس ملاقات میں تاسک فورس وزیر اعلیٰ کو درپیش مالی مسائل اور دیگر مسائل کے حوالے سے آگاہ کرے گی اس کے ساتھ ساتھ ممبران وزیر اعلیٰ کو منصوبے کی اب تک کی پیش رفت پر بھی بریفنگ کریں گے اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی تک تاسک فورس کو کوئی وقت تو نہیں دیا گیا لیکن تاسک فورس نے بازابتہ طور پر ایک لیٹر وزیر اعلیٰ کے نام لکھتی ہے جس میں وقت مانگا گیا ہے جس میں وہ اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے لیکن موجودہ صورتحال میں جو پنجاب تاسک فورس ہے اس کو پچیس لاکروں کی پنجاب میں پچیس لاکروں کی تعمیر کے حوالے سے اور پلانے کرنے کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے جس کی بنیادی وجہ پنج کا اجراء نہ ہونا ہے ٹھیک ہے شکریہ شکزین